اسلام علیکم ورحمت اللہ معزز ناظرین کرام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پانی کے تعلق سے ارشاد فرمایا قُلْ اَرَائِتُمْ اِنْ اَسْبَحَ مَا أَكُمْ غَوْرَا فَمَيَّئَتِكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ اللہ نے اس میٹھے پانی کے تعلق سے یہ بیان کیا کہ اگر یہ زمین کے نچلی ستح میں چلی جائے تو کون ہے جو تمہیں میٹھے چشموں سے سہراب کرے گا پانی جل ہی جیون ہے یہ نعرہ ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں شریعت اسلامیہ نے ان کی حفاظت اور ان کی احمیت کے تعلق سے لوگوں کو ہمیشہ اُبھارا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی کے اندر جہاں احکام و مسائل بیان کیے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے تعلق سے بھی حکم نافذ فرمایا اور اسراف کرنے سے روکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو بناتے اور ایک سا پانی سے گسل کیا کرتے تھے جو نہایت ہی فی زماننا قلیل مقدار میں پانی ہیں ایک مد دو لب کے برابر ہے اور ایک سا تقریباً دھائی کلو کے برابر ہے یعنی اتنے ہی پانی میں آپ وضو بھی کرتے اور گسل کا بھی احتمام کرتے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پانی کی اہمیت کو سمجھیں اللہ رب العالمین نے جو یہ نعمت دیا ہے اس نعمت کی ناقدری حضر نہ کریں اللہ نے سورہ واقعہ کے نرشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو تم کو سیراب کرتا ہے بتاؤ وہ اللہ آسمان سے بادلوں سے پانی کو نازل کرتا ہے یا تم نازل کرتے ہو وہ اللہ اگر چاہے گا تو اس پانی کو کھارا کر دے گا پھر تم پی نہیں سکتے معزز سامین اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ پانی کو ہمارے لیے ہمارے موافق بنایا ہے تاکہ اس سے ہم سیراب ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی حفاظت کے سلسلے میں امت کو یہ تعلیم دیا تھا کہ کوئی بھی شخص چھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا ہے پانی کی حفاظت کے سلسلے میں کہ جب آدمی صبح کرے تو اپنے ہاتھ کو برطن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو دھوڑا لے ان تمام احادیث اور اس طرح کے احادیث کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی اہمیت کو ہم سمجھیں پانی کی قدر و قیمت کو ہم جانیں ورنہ اسی دنیا کی اندر بے شمار ایسے ممالک ہیں ایسی سرزمین ہیں جہاں لوگ ایک ایک قطرہ کیلئے محتاج ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو پانی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق اناد فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ